ایس ایس پی حیدر آباد ڈاکٹر فروغ صاحب کے ساتھ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوم آشور تک کی سیکیورٹی کا کیا پلین ہے کس طرح کی صورتحال ہے کیا نگرانی کی جا رہی ہے آئے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کیا پولیس کے پلین ہے لیکن حیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پہ سٹوریکلی محرم پیسفل رہا ہے لیکن جو ایک سیکیورٹی ملیو ہے ملک میں اس میں ہم ظاہر ہے وی نیڈ ٹو بی آن آر ٹوز ہمیں الٹ رہنا پڑے گا ہمارا جو پرائمری فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہ ہونے پائے کوئی سیبٹاج ایکٹیوٹی نہیں ہونے پائے تو پرائمری کنسیلیشن ہماری یہ ہے تکریباً چار ہزار کے قریب پلیس آفیسر ہیں جو ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پر تائینات کی ہیں اس میں مجالس بھی ہیں اس میں پروسیشنز بھی ہیں اس میں اس کے علاوہ جنرل ڈیوٹیز ہیں اس میں انفرمیشن گیدرنگ ہے اس میں کومنگ آپریشنز ہم لوگ کر رہے ہیں تو تکریباً چار ہزار کے قریب پلیس آفیسر ہیں جس میں ہمارے ڈسٹرک کے آفیسرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ آئی جی صاحب نے ہمیں ایڈیشنل نفری مہیا کیے ڈیفرنٹ یونٹ سے ٹریننگ سینٹر سے تو ان کو بھی ہم نے ڈپلائی کیا ہے یوم آشور تک سات مہرم سے یوم آشور تک قدر بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے اسے کس طرح آپ لوگ منیٹر کر رہے ہیں کوئی منیٹرنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں کیا طریقہ تعلق ہے دیکھیں ٹریڈیشنلی جو ہیں ہمارے سسٹمز ان پلیس کنٹرول روم بنتا ہے انفرمیشن گیترنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ جو انٹیلیجنس سیٹ اپس ہیں ان سے ہمیں فیڈبیک ملتی ہے تو اس کے حساب سے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جنرل سیکیورٹی پلان جو ہے وہ بھی ہمارا موجود ہے ان پلیس ہے جب پروسیزنز ہوتے ہیں تو اس میں ہم انشور کرتے ہیں کہ اس کی پروپر سیلنگ ہو اسپیشل برانچ کا تعاون ہمیں ہوتا ہے مویسر وہ پروپر اس کی سویپنگ کرتے ہیں یہ انشور کرتے ہیں کہ جو روٹس ہیں وہ سیف رہے ہیں سیکیور رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے حیدر آباد میں وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت بکرنگ ہوتی ہے رفٹس ہیں ہلکے پھول کے یہاں پر اور اور جگہوں پر جیسے نہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ سیکٹس کے کوئی انٹرفیسز بنتے ہیں یہاں پر زیادہ ایشیوز ہیں بدن دو سیم سیکٹ ہیں جو مختلف گروپ سے ان کی آپس کی ہیں ایشیوز ہم نے اس میں میٹنگ بھی کی ہے مورم کے شروع ہونے سے پہلے بھی ان کو انگیج کیا ہے اور ان کے جو ایشیوز ہیں اس کو ہم ایس پر دو سیچویشن ہینڈل کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں ایکٹیبلی کوپریٹ کریں گے اور ہوتا یہ ہے کہ بعض ایس طرح کے جو پیریفرل ایشیوز ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کا مین ہوتا ہے ایم کے یہ خیر خیریت سے ہو جائے اس ایونٹ کا انکات تو وہ بعض ایس طرح یوں ٹینڈ ٹو گیٹ لوز سائٹ محرم الحرام میں علم پاک ہر ہاتھ میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہر جگہ ہمیں سربلند نظر آتا ہے یہ ایک شاپ پر ہم موجود ہیں ازاداروں کے بہت بڑی تعداد یہاں خریداری میں بھی مصروف ہے ہم یہاں شاپ کی پر سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ سیل کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح ہمارے پاس تبرکات کا پورا نظام ہوتا ہے امام بارگاؤں کے حوالے سے علم کے حوالے سے اور جلوس میں جو علم پاک وغیرے لے کے نکلتے ہیں سارا ہوتا ہے علم پاک کا سارا سامان ہوتا ہے جس میں شمازان ہوتا ہے بیرک ہوتی ہے پنجا ہوتا ہے پائپ وغیرہ ہوتے ہیں لائٹنگ وغیرہ کا سامان ہوتا ہے تمام ایشیاں موجود ہیں جو مومنوں کو جائیں تو آئیں ہم چلتے ہیں آگے اور تازیہ جہاں بنایا جا رہے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے کس طرح یہ برامد ہوتے ہیں اور یوم آشور تک کیا سلسلہ چلتا ہے آئیں چلتے ہیں شہر میں ہم نے آپ کو محروم الحرام کے سیکیورٹی کے انتظامات بھی دکھائے اور امام بارگاہوں کی صورتحال بھی دکھائی مجالس بھی برپا ہو رہی ہیں جلوس بھی برامد ہو رہے ہیں جس وقت ہم موجود ہیں مرکزی ٹرسٹ امامیہ لطیف آباد میں ہم یہاں پر جو منتظمین ہیں ان سے بات کرتے ہیں جعفری صاحب ہیں ہمارے ساتھ بتائے گا سر کیا انتظامات ہیں کس طریقے سے محروم الحرام جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے پہلی محروم کا چاند جی ایسی نمجدار ہوتا ہے تمام امام بارگاہوں میں پرچھے ایسا بھی جاتی ہیں اور وہاں پر مختلف علماء کرام و ذاکرین امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں شہر میں جو منسپلٹی کے اقدامات ہیں جو انتظامات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم تمام سیکیورٹی کے حوالے سے سالے گزشتر سے بہتر انظامات ہیں سفائی سترائی کے حوالے سے بھی سولیڈ ویسٹ پرینی بین نے اچھی انظامات کی ہیں میر ہیدر آباد کے نمائندے برابر ہمارے آ رہے ہیں اور لائٹنگ کے حوالے سے بہتر انظامات ہیں میں چاہوں گا کہ جو ہیدر آباد کے میر ہیں وہ لطیف آباد کو خاص طور پر دیکھیں اس کے علاوہ جو شیدی گوٹے کاسم آباد میں اس کو دیکھیں اور بلدیا کی سائٹ پر دیکھیں کیونکہ وہاں پر زیادہ چیز ہے انفرسٹرکچر جو ہے سڑکوں کا اس ٹائم توجہ کا مرکوز ہے جی گفتگو آپ نے سنی محرم الحرام کے جلوس ہیں جہاں جلوس برامد ہو رہے ہیں مجالز برپا ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور دیگر صورتحال ہے اس پر ہمیں جتنے بھی تنظیمیں ہیں جو کہ یہ مجالز برپا کر رہی ہیں یا انتظامات ماجمی جلوسوں کا دیکھ رہی ہیں وہ مطمئن نظر آتی ہیں